ایک زمانے میں ایک ہنے جنگل کے اندر واقعے ایک چھوٹے سے گاؤں میں اولیور نام کا ایک چھوٹا لڑکا رہتا تھا وہ ایک خوش مزاج اور بہادر بچہ تھا جو اپنے گھر کے آس پاس کے جنگلوں کو تلاش کرنا پسند کرتا تھا اولیور ہمیشہ سے جنگل کے اندر رہنے والی صوفیانہ مخلوقات خاص طور پر شاندار بھیڑیوں کے بارے میں گاؤں والوں کی بتائی گئی کہانیوں سے متوجہ رہا تھا ایک دھوپ والی صبح جب گاؤں ابھی سو رہا تھا اولیور نے جنگل کے دل میں ایک عظیم مہیم جوئی کا آغاز کرنے کا فیصلہ کیا اپنی بھروسہ مند لکڑی کی چھڑی اور جوش کے احساس سے لیس اس نے جنگل میں گہرا اور گہرائی کا سفر کیا جہاں درخت لمبے ہو گئے تھے اور سورج کی روشنی اوپر کی گھنی چھتری سے گزر رہی تھی جب وہ گاؤں سے دور بھٹک رہا تھا اولیور نے جھاڑیوں میں ہلکی ہلکی ہلچل دیکھی متجسس اس نے آواز کا پیچھا کیا اور حیرانی کے ساتھ اس نے پھندے میں پھنسے بھیلے کہ بچے سے ٹھوکر کھائے چھوٹا بھیلیا سرگوشی کر رہا تھا واضح طور پر خوف زدہ تھا اور خود کو ازاد کرنے سے کاثر تھا اولیور کا دل پھنسی ہوئی مخلوق کے لیے ہمدردی سے پکھل گیا بغیر کسی ہچ کے چاہت کے وہ احتیاط سے بھیلیا کے بچے کے پاس پہنچا یہ جانتے ہوئے کہ بھیلیا جنگلی جانور ہیں اور خطرناک ہو سکتے ہیں پھر بھی چھوٹے لڑکے نے بچے کی آنکھوں میں خوف محسوس کیا اور اس کی شفقت اس خوف سے کہیں زیادہ تھی جو اسے محسوس ہوا ہوگا اپنے دل کی مہربانی کے ساتھ اولیور نے چھوٹے بھیلیا کی مزید مدد کرنے کا فیصلہ کیا اس نے قریبی ندی سے کچھ صاف پانی لایا اور بچے کے زخمی پنجے کو دھویا اگرچہ یہ تھوڑا سا خوف زدہ تھا لیکن بچے کو جلد ہی احساس ہو گیا کہ اولیور صرف مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس نے اسے اپنے زخم کو سمحلنے کی اجازت دی جب وہ اکٹھے بیٹھے تھے جنگل بھیلیا کے پیک کی دعور چیخوں سے گونجنے لگا اور اولیور کو معلوم تھا کہ بچے کا خاندان قریب ہی ہے اس بات سے تسلی ہوئی کہ بچہ اس کے پیک کے ساتھ دوبارہ مل جائے گا اولیور نے چھوٹے بھیلیا کے سر پر تھپکی دی اور اسے الودا کہا جیسے ہی وہ جانے کے لیے مران اولیور کو فخر اور خوشی کا احساس ہوا وہ جانتا تھا کہ اگرچہ وہ صرف ایک چھوٹا لڑکا تھا اس نے ایک ضرورت مند مخلوق کی زندگی میں فرق پیدا کر دیا تھا اس کا دل اس تجربے کے لیے شکر گزاری سے پھول گیا جیسے ہی سورج غروب ہونے لگا اولیور نے گھر کا راستہ مسکراتے ہوئے واپس گاؤں کا راستہ بنایا وہ جانتا تھا کہ وہ اس دن کو کبھی نہیں بھولے گا جس دن اس کی جنگل کے دل میں بھیلیا کے بچے سے ملاقات ہوئی تھی اور کس طرح ایک سادہ سی مہربانی نے ایک چھوٹے لڑکے اور بھیلیا کے درمیان ایک ناقابل فرموش رشتہ قائم کر دیا تھا اس دن سے گاؤں والے اولیور کو اس لڑکے کے طور پر جان گئے جس نے بھیلیوں سے دوستی کی تھی اور اس کی کہانی سننے والوں کے دلوں میں زندہ تھی